پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج شیفز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے کراچی میں بھی شیفز کی کارکردگی کو سرانے اور صوبے کے نوجوانوں میں آگائی کے لیے تقلیب کائن قات کیا گیا ریپورٹ کریں گے عبدالقبیر رانا لذیذ اور مزہدار کھانے دیکھ کر ہر کسی کے موں میں پانی آ جاتا ہے یہ شیفزی ہیں جو کھانے کو نہ صرف ذائقے دار بلکہ صحت کے حصولوں کے مطابق بنانے میں مہارت رکھتے ہیں نشونما کے لیے صحت مند غصہ کے عنوان سے منائے جانے والے شیفز کے عالمی دن کے موقع پر کراچی کے مقامی ہال میں پروگرام کائنکات کیا گیا جس میں شیفز سے اظہار ایک جہتی کے لیے خاکہ پیش کیا گیا یا اللہ پیار لاکھ لاکھ شکر ہے آج میں بھوکا ہی چھونگا کاؤتھم کالیج آف ٹوریزم اینڈ ہوتیل منیجمنٹ کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر سابر احمد کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مہمان نوازی کی سنت بھرپور طریقے سے فروغ پا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اس شعبے میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے وسیع مواقع موجود ہیں تقریب میں شریک شیفز کا کہنا تھا کہ ایک عام باورچی کے مقابلے میں شیف انتہائی لسیز اور صحت بخش کھانا بنا سکتا ہے اس دن کو منانے کا مقصد بھی شیفز کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور نوجوانوں میں اس شعبے کی آگاہی پیدا کرنا ہے شیفز نے اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ہماری جو شیفز ہیں وہ آگے پروموٹ ہوں وہ اپنے آپ کو مطلب پوری دنیا میں اپنے آپ کو پروموٹ کر سکیں اور جو شیفز جو بناتے ہیں مطلب وہ اور کوئی کوئی کس نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک کریابیٹی کرتے ہیں دیفرنس یہ ہے کہ شیفز بہت بہتر طریقے سے بنا سکتے ہیں ان کو ہر چیز کا آئیڈیا وہ اپنی انویشن اس میں ریسیپیز میں کر سکتے ہیں شیفز جو ہے آپ کو جنگ فوڈ بھی ہیلڈی فوڈ بنا کر دکھاتا ہے تقریب میں معروف شیفز کے علاوہ اس شعبے میں مختلف کورسز کرنے والے طلبہ اور طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی کیمرمین غلام علی کے ساتھ عبدالقدیر رانا سچ ٹی وی کراچی